اسی اللہ والے سے انہیں پوچھا کہ یا یہ بتاؤ کہ جنت میں نماز ہوگی تو انہوں نے کہا حضرت جنت میں نماز ٹھوڑا ہی جنت تو نماز کے سلے میں ملے گی جنت میں نماز نہیں ہے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا پھر جنت میں جا کے کرنا کیا ہے اگر نماز ہی نہیں پھر جنت کس بات کی جنہوں نے سیکھی ہوئی تھی نماز مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں ان کے بارے میں میں نے ان کی ملفزات نے پڑا کہ وہ جب لمبے سفر سے پیدل کے زمانے تھے تو لمبے سفر میں بعض وقت جماعتوں میں سفر کرتے 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 وہ رات کے بارہ بجے پہنچے اب بتاؤ کوئی بندہ ساتھ گھنٹے پیدل چل گئے کہیں پہنچا ہو رات کے بارہ بجے تو کیا حال ہوگا اس کا تو جماعت کے ایک ساتھ سے لکھا کہ ساری جماعت تھک کے چور تھی گر گئی سو گئے سارے پھٹا پھٹ سو گئے تو مولانا الیاز صاحب نے بذہر فرمایا قحمت اللہ بذہر فرما کے اللہ کے سامنے کھڑے کہتے میں دیکھتا ہے یہ کیے کر رہے ہیں دیکھا نماز میں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں تو میں نے کہا جب نماز تو میں نے کتنی لمبی نماز پر دیا ہے میں نے کہا حضرت اتنا تھک کے آئے تھے کچھ آرام کر لیتے ہیں تو مولانا الیاز صاحب نے فرمایا آرام ہی تو کر رہا تھا مجھے آرام نماز میں ملتا ہے کچھ تو ہوگا نماز میں میرے دوستوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھے چھے سے پارے ایک رکات میں پڑھ لیتے تھے چھے سے پارے چھے سے پارے ہمارے لیے تو دو رکات پڑھنا عذاب ہے ہم تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی بہت غیر ضروری کام کر رہے ہیں اور باہر جا کے بہت ضروری کام کرنا ہے کوئی ہمیں کیا پتہ پتہ سے لیے نماز کیا ہوتی ہے کیونکہ ہمارا آخر کس سکیجل ہے